اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ور چینل ناظرین قرآن مرنے کے بعد کی زندگی چونکہ کسی نے نہیں دیکھ ہوئی لہٰذا اس حالے سے انسانوں میں بے تہاشہ بھام اور شکوک و شبات پائے جاتے ہیں قرآن پاک میں جنت کو بیان کرتے ہوئے اس میں مردوں کے لیے ہورو اور شراب تہور کی توفو کی بشارت دی گئی ہے اسی طرح عورتوں کو رنگ برنگ لباس محلات اور زہورات کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے مردوں کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے کہ مردوں کی اپنی بیویاں جو جنت میں ہوں گی ان تمام ہوروں کی سردار ہوں گی مگر اس حوالے سے عورتوں کی جانب سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جن عورتوں نے ایک سے زیادہ شادی کی ہوتی ہے جنت میں جاننے کے بعد وہ شوہر کے ساتھ ہوں گی یا نہیں اس حوالے سے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ عورت کی فطرت توحید پر مبدی ہوتی ہے اور نیک عورت ایک وقت میں ایک مرد سے زیادہ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی اور گزارہ نہیں کر سکتی اسی حوالے سے مختلف مکتب فکر کے علماء مختلف آراء اور مختلف خیال رکھتے ہیں کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ جنت میں رہنے والی اپنی پسندیدہ زندگی میں ہوں گی اسی لیے اپنے جیون ساتھی کا انتخاب وہ خود کریں گی کیونکہ علماء کرام کے اس گروے کے مطابق اگر بیوی شور کے ساتھ زندگی میں مار جائے تو اس کا رشتہ اس شور سے ختم ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے مکتب فکر کے مطابق عورت کا انتخاب جس مرد کے گھر یا نکاح میں ہوا عورت اس کے ساتھ ہی جنت میں ہوگی اگر وہ بھی جنت میں ہوا تو ناظرین گرام میں اس حوالے سے ایک روایت کے مطابق ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں دو تین چار شوروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کون سا اس کا شور ہوگا اس کے جواب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ وہ عورت ان مردوں میں کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی اے میرے رب یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا لہٰذا اسے میرے ساتھ بیعا دے ناظر کرام اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی ارشاد خداوندی ہے کہ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لئے بہترین ہے مردوں کے لوگ جہاں ہورے ملیں گی وہی عورتوں کے لئے بھی ہر قسم کے انعامات کا اعلان کیا گیا ہے قرآن مجید کی سورہ واقعہ کا مطالعہ کیا جائے اور اہل علم کی تشریحات دیکھی جائے تو واضح ہو جائے گا کہ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سیرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی ناظرین کرام جنتی خواتین اپنے شہروں کی ہم عمر ہوگی جنت میں ہم آپ کو اس سے مزید بھی تفضلیات اگاہ کرتے رہیں گے ناظرین کرام اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آنے تو اس سے شیئر کرنے سے گریز مت کیجئے گا اور ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل کو سبکائب کریں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پرسکنے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سے آپ اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں